اگر یہ سب کچھ اسی طرح چلتا رہا تو ایک دن آئے گا کہ لوگ خودکشیاں کرنے پہ آ جائیں تو دن وہ آ گیا مطلب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ علشبہ اور زینب یہ وہ بچیوں کے نام ہیں ہم صبح سے سن رہے ہیں کہ دو بچیوں نے خودکشیاں کر لیں ان کو ان کا گلہ کار دیا گیا Who is responsible for that اب دیکھیں کانٹیکس سے ہٹ کے میں ایک بات آڈ کرتا ہوں شباز گل صاحب کو اٹھایا صحیح اٹھایا غلط اٹھایا میں اس debate میں نہیں جا رہا لیکن point کیا تھا کہ یہ insight کیا ٹھیک ہے آپ نے اٹھا لیا اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو لوگوں کو یہ push کر رہے ہیں یہ جو گردنیں کٹی ہیں یہ جو گردنیں کٹ رہی ہیں ان کو push نہیں کر رہے آپ ان کو آپ actually دھکیل رہے ہو آپ economically آپ اتنا ان کو crumble کر دی آپ نے پورے ملک کو کہ لوگوں نے خودکشیاں کر لی اب اس کا ذمہ دار پھر کون ہے پھر آپ ان لوگوں کو کیوں نہیں اٹھاتے ہیں آپ نے ان کو اٹھایا insight کرنے میں بلکل ٹھیک تھا جی غلط ہے تو پھر یہ بھی تو responsible ہے ان کو کیوں نہیں اٹھا رہے پھر آپ یہ والی چیز ہے اور ان کی بات کے اندر ایک social welfare system ہمارے ملک سے ختم ہو کے رہ گیا ان کے اندر ایک نا اس کی جب audio کی بھی آپ نے بات کی جو چلی بھی علشپا اور زینب کے والد کہہ رہے تھا یار کہ نا سادھا جنازہ نا ایدیہ لینوں کرا دینا ٹھیک ہے بہنوں بھراب جو ہمارے بہن بھائی ہیں ان کا اپنے حسان نہیں لینا تو آپ دیکھیں سوچیں کہ social system ہمارا کس حد تک crumble کر گیا ہے یہ بڑی ایک وزنی بات تھی ان کی debate کے اندر ان کی اس وائس نوٹ کے اندر آخری وائس نوٹ میں تو یہ debate تو چلتی رہے گی میرا point ہے کہ responsible لوگ کون ہیں علشپا اور زینب میں بار بار نام لے رہا ہوں میری آواز stutter کر رہی ہے میں crumble کر رہی because these people are responsible یہ حکومت میں جو لوگ ہیں جو سیاستدان اس پر ہم بیٹھے ہیں جو موجودہ حکومت ہے دیکھیں 10 اپریل سے پہلے اتنے برے حالات نہیں تھے ہماری ملک کی تاریخ میں کبھی اتنے برے حالات نہیں ہوئے لیکن دو تین ماہ میں تو ایسے situation نہیں پیدا ہوئی اسماعیل خاصم صاحب کے لوگ خودکشیوں پر مجبور ہو جائے inflation rate بہت بڑھ جائے دیکھ inflation rate کس کی وجہ سے بڑھ رہا ہے inflation rate بڑھا کون رہا ہے حکومت میں کون ہے یہ پورا جو ایک مطلب میں پھر ورڈز میں میں نہیں جانا چاہتا کہ politically ایک debate بن جائے کہ جی یہ اس لیے اس پارٹی کو support کرتا ہے یہ اس پارٹی کو نہیں میں اس میں نہیں جانا چاہ رہا میں عام انسان کے لیے سادی سی بات کرنا چاہ رہا ہوں دوبارہ نام لوں گا علشپا اور زینب ان کی گردنیں کاٹ دی گئیں ان کی پورا آپ دیکھیں psychologically پورا خاندان اجھاڑا ہے آپ نے آپ نے وہ تین لوگ نہیں گئے پورا خاندان ان کے اردگرد والے پی ٹی ایس ڈی ہونے ہوگا psychologically پتہ نہیں کون کون سے traumas رہیں گے ان کو تو ان کی تو آنی والی نسنے ہو جار دی تو یہ تو ایک case ہے جو کہ highlight ہو رہا ہے ایک علشپا اور زینب جن کے بارے میں میں بات کر رہا ہوں تو باقی لوگوں کا پھر کیا ہے